موسیقی پسیلی ارخواہر اولی میں نغلقی ہوں موسیقی ایک سکارشف فیڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کے اس فیڈیو میں ہم فینلینڈ کی سکارشف ہے جو بیسلی رنمارکٹر ایسٹورنس کے لئے انہوں نے آفر کی ہے فر انٹرنیشنل سٹورنس جس میں آئی ایڈز وغیر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں جو ہے اپلیکیشن فی بھی نہیں ہے آپ کو کوئی سپروائزر کے ساتھ کانٹیک نہیں کرنے گا اور آپ کی اپلیکیشن جو بھی وہ ڈاریکلی سکارشف کے اتھرے جو ہے وہ سمجھے جائیں گے اور آپ کو سکارشف بننے کے بعد وہاں کی مختلف یونیورسٹی میں چوائس کی جائے گی جس میں اپلیمیشن کرنے چاہتا ہے جس میں سائنس سبجک وغیرہ کے بہت سے سکارشف آئیل بہت ہیں اس کے علاوہ جو ہے آج ہم سب سے خیرے انڈیجیویٹی کارٹیئریا کل کل سے ڈکومنٹس ہے کتنی فائنانشل کووریز دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کل کل لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اپلیکیشن پروسس کے پر آئیں گے اپنے اپلیائی کیسے کرنا ہے اپلیکیشن پروسس کے ساتھ جائیں گے سب سے پہلے کہ ہم دیکھیں یہاں پہ ہمیں سارا انفرموشن ہم نے دیا ہوا ہے یہ کورنومنٹ کی طرف سے ہیں انڈیورسٹری انڈیس جو مجھے ساتھ آپ کو دنیا جائے گا لیکن سب سے پہلے کہ ہم آتے ہیں یہ اپلیکیشن یہ سکوورشن جو ہے یہ جب آپ اس کو حاصل کریں گے تو آپ کی کنٹری جو ہے انڈیورسٹری میں ہوتی بسلے دن ماسٹرس میں اسکل اپلائے کر سکتے ہیں ہالورد ورلڈ نیشنیوٹی کے لوگ جو اسکل اپلائے کر سکتے ہیں اس کی ٹلائن جو ہے وہ ساتھائیس جنوری ہے اس کے بعد لیسٹاپ اکیڈمک فیلڈ موڈی انڈیورسٹی ہے اور وہاں پہ جو کردئے ہیں اس میں سائنس کی ہیں اور اس کے علاوہ جناب یہ اپلائیڈ سائنس یہ سارے انڈیورسٹی کے لیسٹوں نے لے دیا ہوئے جس میں ایکٹر کلچر فارسٹی پیشیرزم انٹرنیلی آرٹس بزنیس اڈوانسٹریشن لاہ ایڈیوکیشن انجنیرنگ مغیرہ سارے انڈیورسٹ جو آپ کو دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں جس میں گھر کلچر فورسٹی پیشنی ویٹرنری آرز بزنس ایلمنسیشن ایڈا اور ایڈکیشن میں دے دوں گا اور یہاں پہ ایمپورٹن نوٹس ہیں اس کو دیکھیں there is no separate application required for final enrollment scholarship by default your application will be considered for scholarship when you apply for admission اس کے لئے آپ کو ایپلیکیشن جو ہے الگ سے ایپلیکیشن آپ کو نہیں required کے آپ اس کو جمع کر رہی ہوکے آپ کی جو ایپلیکیشن انلائن ہوگی وہ scholarship کے لئے جو ہے سمجھی جائے final enrollment has a centralized admission system اور اس میں جو ہے آپ کو shortlist کرنے کے لئے انلائن اپلائی کر through your health program اس میں جو ہے آپ کو پپیسر کے ساتھ contact نہیں ہوگا جیسے کہ میں نے فیلے بتایا ہوگا whether professor contact کیسا علاوہ جو ہے آپ اس کے لئے اپلائی کریں تو فرلے کے علاوہ آپ کو scholarship جو ہے مل سکتی ہیں its depend on your ability آپ نے فاند کیسے پیل کیا آپ نے statement of purpose کیسے لکھا آپ نے ڈرگومنٹس کون سے اپلائیڈ کیا اور اس کے لئے اس کے لئے اپلائیڈ کیا اور اس کے لئے اپلائیڈ کیا اچھے اس میں tuition fees monthly stipend وغیرہ جو ہے سارے دی جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ unit management اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے scholarship scholarship تو scholarship جو ہے اس کے مختلف requirements اور ایک scholarship وہاں پہ مختلف ایک scholarship کے باد نہیں مختلف scholarship اور ایک eligibility اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں اپلائیڈ کے دور میں آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک دوں گا اس لنکھ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پہ چوپ ہونے کے بعد یہاں پہ اس چیز کو دیکھیں جوائیں ڈمیٹ کو ڈگیرے پروگرام اپھر ایک ڈنیگری پروگرام آپ کو ڈیگری پروگرام جتے اگر اگر آپ کو ٹھوائیڈ میں اس کے بعد اپلائی کریں اپٹر بیسک ایڈکیشن بیسلر ڈگری اور انگلیش یہ سارے انفرمیشن آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں اس پر کلک کر کے آپ جوہے بہت لیمٹی ٹیلر کر سکتے ہیں اگر آپ بیسلر یا ماسٹر کے لے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماسٹر کی یہاں پر ملیں گے ایسو پینز اور قویسٹنز ایباؤ اپلیکیشن پروسسس جو ہیں سارا چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی ایسو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ فیج اوپن ہوگا اور اس پیج اوپن کرنے کے بعد آپ کو ساری انفرمیشن جو ہے آپ کو فارم کیسے فیل کرنے سارے ترکار یہاں پر مل جائے گا تو یہاں پر جب آپ نیچے آئیں گے اس کو انسٹرکشنز کو بھور سے پڑھیں اور یہاں پر آپ کو ایڈ ڈگری فروگرام پر کلک کر رہا ہوگا اور یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے مختلف دگری فروگرام جو ہے یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں فر ایزامپل میں نرسین یا ایپین ہوگا رہ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا سیکنڈ اپشن جو ہے میرے باس اس کے اوپر میں نے کلک کیا میرا فرواز جو ہے وہ ابھی سٹارٹ ہوگا آجا اس کے بعد جو نے جناب یہاں سے آپ کی فرسنل انفرمیشن جو ہے وہ شیئر اوپر یہاں پر دیکھے سارے چیز جو ہے آپ یہاں سے انفرمیشن دے سکتے ہیں اور یہ سارے انفرمیشن جو ہے بہت سیمپل ہے یہاں سے آپ سارے سکولرشپس کے انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اور انفو بھی آپ کو یہاں سے نہیں لگی میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز زیادہ جو ہے یہاں پہ کوسٹنز آنسر بھی ہیں زیادہ لمبی نہ ہو تاکہ لوگو اب بور نہ ہو جائے اور آپ کی ٹائم جو ہے اس سے وہاں جائے سکولرشپس کے دسکرپشن میں میں لائک دے جو میں وہاں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور انفرمیشن آپ کو ساری جو ہے آرام سے یہاں دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈکومنٹ سٹیج کرنا ہوگا جو کہ ایک جی بی کیل سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد یہ مختلف جو ہے یہاں پہ آپ کو خالی جڑھا دی جاتی ہے جس میں آپ سٹیٹمنٹس وغیرہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں جو کہ جو پوچھی جاتی ہیں اس کو آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد نیچے یہاں پہ آکے جناب یہاں پہ نیچے آکے یہاں پہ آپ کو کنٹک لینگریز وغیرہ جو ہے یہ کر سا ہوگا اس کے بعد آپ کو جو تو فارم فیل ہوگا در یہاں پہ سب میٹھ اپلکیشن پہ اپرکلپ کر کے آپ کے فارم جنور سلمنٹس ہے شکریہ